ہمارے حضرت صاحب قبل عالم کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے حضرت شاہ الہسانی علیہ رحمہ آپ ٹرین میں تشریف لے جا رہے تھے تو ٹرین میں آپ تشریف فرماتے تو وہاں آپ کو بتا ہے لیٹنے کے لیے بھی اوپر سیٹ ہوتی ہے تو کوئی بندہ اوپر بیٹھا ہوا تھا تو جو اوپر بیٹھا تھا وہ اس کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے اور حضرت صاحب نیچے بیٹھے تھے اور اس کے پاؤں سے مٹی جھڑ کر حضرت صاحب کی گود میں دامن میں گری حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک خادم تھا اس نے اپنے تائیں اس بندے کو کہا کہ نیچے حضرت پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور آپ کے پاؤں سے لگ کر مٹی ان کے دامن میں گری ہے تو یہ اچھی بات نہیں آپ اپنے پاؤں اس طرف کر لیں میرے خیال میں کوئی نامناسب بات تو نہیں تھی یہ جو اس نے کی بڑی مناسب بات تھی عدب احترام عام بندے کا بھی لازم ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا تو زیادہ لیکن اس پر ہمارے حضرت صاحب نے بڑی ناغواری کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کیا میری بدقسمتی ہے کہ جہاں میں بیٹھ جاؤں وہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا یعنی اس بات کو اپنے حق میں قبول نہیں فرمایا اور یہی بتایا کہ نہیں میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہاں کسی کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو تو اللہ والے تو ساری دنیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں